بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ایک روایت میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میراج کی رات ایک مقام سے مجھے بہت ہی امدہ اور بھینی خوشبو کی مہکانے لگی میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ خوشبو کیسی ہے جواب ملا کہ فیرون کی باندی کی فیرون کی شہزادی کو کنگی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے تفاقن کنگی گر پڑی تو اس باندی کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا اس پر شہزادی نے اس سے کہا اللہ تو میرے باپ ہی ہیں اس نے جواب دیا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فیرون کو روزیاں دیتا ہے فیرون کی بیٹی نے کہا اچھا تو کیا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے جواب دیا کہ ہاں میرا تیرہ اور تیرے باپ کا سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے فیرون کی لڑکی نے یہ باتیں فیرون کو بتائیں فیرون سخت ناراض اور غصے میں ہوا اور اسی وقت اسے بھرے دربار میں بلوا بھیجا اور کہا کیا تو میرے سوا اور کسی کو اپنا رب مانتی ہے اس نے کہا ہاں میرا اور تیرہ رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بڑائیوں والا ہے فیرون نے اسی وقت حکم دیا کتابے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اسے خوب تپایا جائے اور جب وہ بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے آخر میں خود اسے بھی اسی طرح ڈال دیا جائے چنانچہ وہ گرم کی گئی جب وہ آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کی اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو اس نے کہا بادشاہ میری ایک درخواست منظور کرو وہ یہ کہ میری اور ان معصوم بچوں کی ہڈیاں ایک جگہ ڈال دینا فیرون نے کہا اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس لیے یہ بات منظور ہے کل کر راک ہو گئے تو سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا فیرون کے سپاہیوں نے جب اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرہ چھا گیا اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بلند آواز سے کہا امہ جان افسوس نہ کرو امہ جان ذرا بھی پشو پیش نہ کرو حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے چنانچہ انہیں سبر آ گیا اسے بھی اس میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان بچوں کی ماں کو بھی یہ خوشبو کی مہک اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کے ساتھ ہی بیان فرمایا کہ چار چھوٹے بچوں نے گہوارے میں یعنی بہت چھوٹے پن میں ہی بات چیت کی ایک تو یہی بچہ ایک وہ بچہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی ایک وہ بچہ جس نے حضرت جریج اللہ کے ولی کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دوستوں اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنی خاص دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو